آج پوری دنیا اسرائیل اور فلسطین یدھ کو لے کر چنتی تھے سات اکٹوبر کو فلسطین کے آتنگی سنگٹن حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر دیا یا حملہ اتنا بھیانک تھا کہ اسرائیل کو یدھ کا اعلان کرنا پڑا جس کے بعد اسرائیل نے فلسطین پر تباہی مچا دی پر یہ سنگھرس کوئی نیا نہیں ہے یہ دشکو پرانا ہے دراصل جہاں آج اسرائیل ہے وہ جگہ پہلے فلسطین ہی تھا اسے توڑ کر اسرائیل بنایا گیا جہاں عرب کے لوگ اپنی بھومی واپس پناہ چاہتے ہیں تو وہیں اسرائیل کے یہودی لوگ اپنے دیش اور اپنا استطع بچانے کے لیے سدیوں سے سنگھرس کرتے آ رہے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ سنگھرس کی وجہ اور اس کی پوری کہانی یود کی وجہ جاننے کے لیے پہلے ہمیں یہودیوں کا ادھیاس اور اسرائیل کے بننے کی کہانی جاننی ہوگی یہودی دھرم آج سے لگ بگ چار ہزار سال پورانا مان جاتا ہے اس سمیں صرف دو ہی دھرم مکے تھے پہلا ہندو یعنی سناتن دھرم اور دوسرا یہودی حجت ابراہیم کے سمیں یہودی دھرم سب سے پہلے استطع میں آیا ابراہیم کے بارے میں بائیبل اور قرآن میں بھی ونڈن ملتا ہے بائیبل میں ابراہیم کو ابراہم کہا گیا ہے وہیں اسلام دھرم کے نصار حجت ابراہیم اللہ کے نبی یعنی پیغمبر تھے حجت ابراہیم کے پوتے کا نام حجت یاکوب تھا یاکوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا کو یہودہ بھی کہتے ہیں اور انہی کے نام پر یہودی دھرم کی اتفتتی مانی جاتی ہے یہاں بات قریب دو ہجار ورس پرانی مانی جاتی ہے یہودیوں کے راجہ ڈیویٹ یعنی دعوت کے بیٹے سلیمان نے یہودیوں کے لیے پہلے پوتستان کا نیرمان کر آیا اس دن سے لے کر آسک یہودیوں کے ساتھ ساتھ یہاں اسطحان اسلام اور عیسائی دھرم کے لیے بھی وشیش مہتو رکھتا ہے اسلام کے نصار ان کے انتیم پیغمبر حجت پیغمبر محمد اسے اسطحان سے جنت گئے تھے وہیں عیسائی دھرم کے نصار اسے اسطحان پر عیسى مسیح کو یہاں سولی پچڑایا گیا تھا یہودی دھرم کے لوگ حجت پیغمبر محمد کو تو مانتے ہیں پر ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے انتیم پیغمبر نہیں تھے انتیم پیغمبر کا جنب ہونا ابھی باقی ہے وہیں یہودیوں نے عیسیہ مسیح کو بھی اپنا مسیحہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کی شکشان کو گرد بتایا تھا عیسائیوں کا ماننا تھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھانے میں ساتھ دیا تھا جس قارن یہودی عیسائی دھرم کے گنے گار ماننا جاتے ہیں اس طرح یہودیوں نے عیسائی دھرم اور اسلام دھرم دونوں کو نکار دیا تھا اس طرح وہ دونوں کے دشمن بن گئے تھے اس کے نو سو عیسیٰ پور یہودی دھرم دو راجوں میں بڑھ گیا ایک بنا اسرائیل اور دوسرا بنا جودہ 586 عیسائی پور دکشنی سمراج پر بیبلونیا کی لوگوں نے چڑھائی کر قبضہ کر لیا اور وہاں سے یہودیوں کو خدیر کر سولومان دوارہ بنایا گیا پویترستان کو نشٹ کر دیا اس کے ستر سال بعد یہودیوں نے پناہ اپنے استان پر لوٹنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے یروشلم میں اپنے مندر کا پناہ نرمار شروع کیا پر 72 عیسائی پور رومن نے یہودیوں پر بھیانک آکمڑ کیا اس حملے میں کنگ ڈیویٹ کے مندر کو توڑ دیا گیا اس مندر کی صرف ایک دیوار بچی جو آج بھی یہودیوں کے لئے پویترستیت ہے اسے ویسٹن وال بھی کہا جاتا ہے اس گھٹنا کو ایکزورڈس کہا جاتا ہے ایکزورڈس کے بعد یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے اس کے بعد دنیا میں ایک شبد آیا جسے انٹی سیمیٹیزم کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہبرو بھاشا بولنے والے لوگ یعنی یہودیوں کے پرتیر دربہاونا دنیا میں یہودیوں کو لے کر ایک غلط وہم پھیلائے گیا کہ یہودی دنیا کے سب سے چالاک قوم ہیں اور یہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں ایکزورڈس کے بعد ادھکانش یہودی یوروپ اور امریکہ میں بس گئے انٹی سیمیٹیزم کے چلتے کئی دیشوں میں یہودیوں کو اپنی پہچاند سائزنک رکھنی ہوتی تھی عیسیٰ مسیح کی مردی کے بعد اسرائیل پر رات کر رہے رومن سمراج خلاف یہودیوں نے ویدھوک کر دیا اس کے بعد رومن نے یروسلم کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کا قتل آنسو کر دیا ایک ہی دن میں ایک لاکھ یہودیوں کو مار دیا گیا اور ان کا دوسرا مندر کو بھی نشٹ کر دیا گیا اس کے بعد نو سو سالوں تک یہودی دنیا بھر میں اپنے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونٹے اور اتیاچار سہتے رہے سن 638 میں عربوں نے رومن کے راج کو ختم کر پوری اسرائیل کے علاقے پر ادھکار کر دوسرے خلیفہ عمر نے وہاں ایک مسجد بنوائی اسے اب ال اکسہ مسجد کہا جاتا ہے لمبے سمیں تک پوری دنیا میں بکھرے رہنے کے بعد ویانا میں رہ رہے ایک یہودی لیکھک اور پترکار تھیوڑور حلز نے ایک یہودی راشنامک کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا تاکہ یہودیوں کو اپنا راش ہونا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اس ویچار کی مکہ وجہ یوروپ کا یہودی ویرودی ماحول تھا اس کے بعد یہودی دھیرے دھیرے پلسطینی چھیتر میں لوٹنے لگے اور عربیوں سے جمیر خرید کر وہاں بسنے لگے 1903 تک یہاں سنکھیا 25 ہزار ہو گئی وہے قریب پانچ لاکھ عرب ناغریکوں کے ساتھ اس لاکھیں میں رہتے تھے جو تب ترک کے اوٹومن سمراج کی سیما میں آتا تھا پرثم وشید سے لے کر دیتیر وشید کا سمیں یہودیوں کے لیے سب سے بھیانک سمیں تھا اور ڈالپ فٹلر نے قریب ساٹ لاکھ یہودیوں کو دھونڈ کر گیس چیمبر میں بند کر کے اتحاق کا سب سے بھیانک نرسنگھار مچائے تھا اس نرسنگھار کو جیوس ہولوکاوسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے دیتیر وشید میں ہٹلر کی ہار کے بعد فلسطین پر گریٹ بریٹین کا قبضہ ہو گیا اس جگہ پر یہودی اور عربوں کے بیٹ بیواز چلنے لگا تھا جس کارن بریٹین نے یہاں اس تھان یونائٹیڈ نیشنز کو سوب دیا جیوس ہولوکاوسٹ کے بعد پوری دنیا کی سمیدنا یہودیوں کے ساتھ تھی اور انت میں یونائٹیڈ نیشن نے یہودیوں کو ان کا ایک الگ دیش دیا جس کا نام اسرائیل رکھا گیا اسرائیل کو فلسطین کے دو ٹکڑے کر کے بنایا گیا تھا کیونکہ یہاں اس تھان یہودیوں کے پوروجہوں کا گھر تھا چوالیس پرتیشت دیش یہودیوں کو دیا جو اسرائیل بنا اٹھالیس پرتیشت عرب کو ملا جو فلسطین تھا بچہ ہوا آٹھ پرتیشت یروسلنگ کی بھومی تھی اور جو تین دھرموں یہودی، عیسائی اور اسلام کا پروترستان تھا اسے یونائٹیڈ نیشن نے اپنے پاس رکھا چودہ مائی انیس سو اٹھالیس اسرائیل نے اپنا ستھاپنا دیوست منایا اور یہی وجہ عرب اور اسرائیل کے بھی دشمنی کا کارن بنا اسرائیل کا بننا عرب دیشوں کو منجوع نہیں تھا اور اسرائیل بننے کے اٹھالیس گھنٹے اندر عرب دیشوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ایک سال تک چلی اس جنگ میں اسرائیل نے عرب دیشوں کو حراز دیا اور فلسطین کے جارہ کر حصوں کو اپنے قبضے میں لے لیا وہیں جس علاقے پر مرسٹ کا قبضہ ہوتا ہے وہ جلال گازہ کہلاتی ہے جورڈن کے قبضے والے تھان کو ویسٹ بینک کے نام سے جانا جاتا ہے وہیں فلسطین کی رازدھانی یروسلم کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے آدھے پر جورڈن کا اور آدھے پر اسرائیل کا قبضہ ہوتا ہے سن 1967 کو مصر جورڈن اور سیریا نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا پر چھے دنوں میں اسرائیل نے تینوں دیشوں کو ہرا کر ایسٹ یروسلم، ویسٹ بینک، گاجہ پٹی اور گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا اس یود کو سکس ڈے آف وار بھی کہا جاتا ہے چھے اکٹوبر 1973 کو یہودیوں کے پویتر دن یوم کیپور کے دن عرب دیشوں کا سمو مصر کے نیترو میں اسرائیل پر حملہ کرتا ہے پر امریکہ کی مدد سے ایک بات پھر اسرائیل کی جیت ہوتی ہے 2006 میں 38 سال تک قبضے میں رکھ کر اسرائیل نے گاجہ کو چھوڑ دیتا ہے 2008 میں پلسطین نے مصر کی مدد سے اسرائیل پر حملہ کیا جس میں 13 اسرائیلوں کی موت ہوتی ہے جواب میں اسرائیل پر اڈوار کرتے ہوئے 1110 پلسطینیوں کو مار دیتا ہے 2014 کو حماس کے امیلٹینٹ تین اسرائیلی بچوں کو مار دیتے ہیں اس کے جواب میں اسرائیل ملٹری اٹیک کرتے ہوئے سات ہفتوں کے ید میں 2200 فلسطینیوں کو مار گراتے ہیں اسرائیل جو اس تھاپنا کے سمیں 44% تک تھا وہاں آج 88% تک پہنچ گیا ہے وہیں فلسطین جو 48% تھا وہاں آج سے 12% ہی رہ گیا ہے دراصل جب جب عرب دیشوں نے اسرائیل پر آکھمنٹ کرتے ہیں اسرائیل انہیں ہرا کر اپنا اسطحان بڑھاتا ہے آج اسرائیل کی آرمی دنیا کی 28% شکریہ آرمی ہے آبادی میں صرف 90 لاکھ والا دیش آج دنیا کے بڑے سے بڑے دیشوں کو تک کر دینے کی حمد رکھتا ہے تو یہ تھی یہودیوں اور اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ شنگھست کا پورا اتحاس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر جرور کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں جرور دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی